بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے گفتگو کرتے ہیں برج حمل ایریز کے بارے میں برج حمل ایریز والے افراد آج بہت زیادہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کمیونکیٹو ہیں لوگوں کے ساتھ رابطے بحال کریں گے ایسے افراد جن کے ساتھ بہت عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی دوبارہ سے ملاقات کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں برج سوڑ ٹارس کی اگر بات کریں تو ٹارس والے آج کنفیوزن کی سٹریٹ میں نہیں ہیں مستقل میجاج ہیں ذمہ دارانہ رول اپناتے ہوئے اپنی جو بھی ذمہ داریاں ہیں اس کو اچھے دریقے سے نبھائیں گے اور خاص طور پر اپنے فیملی اور اپنے بزنس کاروبار کو دونوں ساتھ کو لے کر چلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد برج جوز جمنائی کی اگر بات کریں خود کی کی گئی محنت آپ کو سمرات اور پھل دے گی کسی کے اوپر بہت زیادہ اہنحصار کرنا آپ کے لیے نقصان دے ہو سکتا ہے برج سرطان کنسر کی اگر بات کریں زندگی میں مشکلات آتی ہیں لیکن انسان کو کچھ نہ کچھ سکھا کر جاتی ہیں ہاتھ پاؤں پھولانے سے بہتر ہے اکل مندی کا مظاہرہ ضرور کریں برج اسد لیو کی اگر بات کریں تو تعلقات خراب کرنے میں ایک پل نہیں لگتا لیکن بہتر کرنے میں صدیان گزر جاتی ہیں اپنے تعلقات کو خراب کرنے کی بجائے سوچ سمجھ کر حکمت عملی کا مظاہرہ کیجئے برج سملہ ورگوز کی اگر بات کریں تو جناب جان ہے تو جہان ہے صحت ہے تو سب کچھ ہے زندگی میں کوئی چیز قیمتی نہیں سوائے صحت کے صحت پہ توجہ دینا ہی آپ کا اولین فریضہ ہونا چاہیے برج میزان لبرا کی اگر بات کی جائے تو دنیا میں اور بھی غم ہے محبت کے علاوہ دنیا داری کے کاموں میں اتنا زیادہ مصروف تو نہیں ہیں لیکن محبت کے کاموں میں الجے ہوئے ہیں جس سے غفلت برد سکتے ہیں اور اپنے ضروری کاموں کو اگنور کر سکتے ہیں برج اکرب سکورپیو کی اگر بات کریں تو سکورپیوز والے افراد ایک چیز کا خاص طور پر خیال رکھیں کہ آپ کو غیروں سے تو ہمدردی بہت ہوتی ہے لیکن اپنے ہمیشہ آپ کے متلاشی رہتے ہیں آپ کو ڈھونٹے رہتے ہیں اپنوں کی جو بھی فرمائشیں ہیں ان کو پورا کرنا آپ کے لیے کامیامیاں لے کر آ سکتا ہے برج اکار سیجیٹیریس کی اگر بات کی جائے تو سیجیٹیریس والے افراد سوچ سمجھ کر بولیں اپنے الفاظ کو تول کر سوچ کر پہلے سے پلاننگ کر کے پھر آپ نے بولنا ہے بغیر سوچے سمجھے بولنا آپ کے لیے پشمانی کا باعث ہو سکتا ہے برج جدی کیپریکون کی اگر بات کریں تو کیپریکون والے بجائے اس کے کہ آج سارا دن کھاتے پیتے رہیں آپ کی جو روح کی غزہ ہے وہ پیسہ دکھائی دیتا ہے اور توجہ بھی ساری اسی طرح مبزول رہے گی برج دلو ایکیوریس کی اگر بات کریں انسان اگر اپنی فطرت پہ قابو پا لے تو بہت سارے کام اچھے انداز میں انجام دے دیتا ہے اپنے اوپر قابو پانا ہی آج آپ کی کامیابیوں کا زامن رہے گا برج ہوت پائیسیس کی اگر بات کریں تو نا امیدی بے چینی استراب کی قیفیت نیند پوری نہ ہونا ہیلتھ کے ایشیوز ہونا دوسروں کے ساتھ اچھا کرنے سے پہلے یہ سوچنا کہ کہیں کو میرا نقصان نہ کر دے دوسروں کی مدد کرنے سے پہلے اپنے خیالات کو مصبت رکھیے انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ